کسی کتاب میں میں نے پڑھا تھا حضرت عبراہیم علیہ السلام کو جب میراج کرائی گئی تو آپ کی میراج یہ تھی کہ وَقَذَلِكَ نُرِي عِبْرَاہِمَ مَلَقُوتَ السَّمَاوَاتِ وَلَارْتَ آسمان اور زمین کے درمیان جتنے بھی حجابات تھے جتنے بھی پردے تھے اللہ نے سارے پردے ہٹا دی حضرت عبراہیم علیہ السلام کے لئے تو آپ نے آسمانوں کی طرف دیکھا پھر زمین کی طرف دیکھا تو آپ نے کچھ بندوں کو گناہ کرتے دیکھا تو جلال آ گیا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے مولا جو تیری نافرمانی کرتا ہو تیرا رزق کھا کر زمین کے اوپر مولا اسے ہلاک کر دے خلیل کی دعا تھی مولا نے ہلاک فرما دیا پھر میراج ختم ہوئی تو حضرت عبراہیم علیہ السلام سے مولا نے فرما عبراہیم آج کے بعد میرے بندوں کے حق میں ایسی دعا نہ کرنا اس لئے کہ میرا بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے میں اسے عذاب نہیں دیتا مولت دیتا ہوں شاید یہ توبہ کر لے اگر وہ توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے تو میری رحمت امید ہکتی ہے کہ شاید اس کی اولاد اس کی بکشش کی دعا کرے اور میں اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں اور اگر اس کی اولاد بھی مغفرت کی دعا نہیں کرتی تو پھر میں اپنے ذمہ کرم پر لیتا ہوں جسے چاہتا ہوں برش دیتا ہوں جسے چاہتا ہوں عذاب دیتا ہوں آپ اندازہ لگائیں کتنا کریم ہے میرا پرورتگار کتنا کریم ہے لیکن ہم کتنے نکمے ہیں کہ اس کریم کا رزق کھا کر دشمن کا کام کرتے ہیں یعنی شیطان کی پیروی کرتے ہیں اس کے نقشے قدم پر چلتے ہیں تو اپنی سوچ بدلو اللہ سے اچھی امید رکھو اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے دست قدرت میں سب کچھ ہے وہ جس طرح چاہے جیسے چاہے حالات کو بدل دے ہم نے تو بہت سارے حالات بدلتے دیکھے ہیں پل کے جھپکتے پرورتگار نے کس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا اور کس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا اور جو لوگ یہ تصور کرتے ہیں یا سوچتے ہوں گے کہ ہم اتنے کو حلاق کر دیں گے اتنے کو حلاق کریں گے میں آپ سے کہتا ہوں مچھروں کو حلاق نہیں کر سکتے سب سے بڑا تینشن ڈنگو ہے ٹنگو ہے پتہ نہیں کیا کیا ہے آج اسی کا علاج نہیں ہو سکا ہے مچھر جیسے حلاق نہیں ہو سکتے پوری طریقے سے دوائیں چھڑک چھڑک کر ابھی کچھ دنوں پہلے میں فلائٹ کے اندر تھا تو ایک فلائٹ کے اندر مچھر ہی مچھر تھے میں نے کہا یہ کیا ہو والے بومبے سے فلائٹ کے اندر مچھر گز گئے نکال نہیں پا رہے ہیں ہم لوگ میں خود اپنا واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تو مچھر حلاق نہیں کر پائے تو سب کو کیسے یہ ایک درنے کی بھی ضرورت نہیں ہے بہت زیادہ خوفزدہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور سن لو یہ بھی اچھی طریقے سے قدرت چاہے تو وقت کے طاقتور کو مچھر سے حلاق فرما دے یہ اس کی شان ہے سب مل کر مچھر کو حلاق نہیں کر سکتے لیکن وہ میرا کریم چاہے تو ایک مچھر کے ذریعے طاقتور کو حلاق فرما دے سب کچھ اس کے دست قدرت میں ہے اللہ تعالیٰ سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے صحیح سوچ عطا فرمائے اور پروردگار جل جلالو اپنے رب سے ہمیں اچھی امید رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے